جب کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو خدا کے سامنے سچی توبہ کرے کیوں ہوئے گناہوں کی معافی مانگے اور اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ ہو اس کو ادا کرے یا معاف کرائے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لئے حج کرے شہرت اور دکھلاوے سے بچے حلال مال ہو کیونکہ حج ساری عمر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے اور نمازیں دن رات میں پانچ مرتبہ فرض ہیں اگر ایک دفعہ نماز میں کچھ کمی رہ جائے تو کوشش کرنے سے ایک نہ ایک دن وہ کمی نہیں رہے گی تو حج میں یہ بات نہیں وہ تو ایک دفعہ عمر بھر میں فرض ہوتا ہے اس لئے اس کو بہت سنبھال کر کرنا چاہیے اور حاجی کہلانے کی غرص نہ ہو بس خدا کو راضی کرنے کی غرص ہو دنیا کی کوئی غرص نہ ہو راستے میں کسی سے لرائی جھگرانا کرے راستے کی تکلیف کو برداشت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفے کے دن جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو کہ میری محبت میں کتنی کتنی دور کا سفر کر کے اس حال میں یہاں پہنچے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے بال تک بھی پریشان ہیں اور جسموں پر غرد و گبار جمع ہوا ہے اور دھوپ میں حج کو ادا کر رہے ہیں اے فرشتوں تم گوار ہو کہ ہم نے ان کو بخش دیا کسی نے سچ کہا ہے کہ کر مزدوری کھا چوری اللہ کے راستے میں جانے کی تکلیف اٹھانا اور مال کا خرچ کرنا بے شک ایسی ہی چیز ہے کہ اس کا بدلہ جنت ہی ہے ہی چائز سے پتر بولے اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے آنگوشت کے ایک اشارے سے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا ٹ enabled ٹین ٹین